تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو اٹھ نو زیرو نو چھ تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹڈ مالے گاؤ انڈیا ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو اپیل کی جاتی ہے اس پر توجہ کریں دونوں پرائیم ٹائم شائع ہو چکے ہیں اہم ترین خبروں پر تفسرے ہوئے ہیں جنہاں باب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں لنک کو شیئر کریں لوگوں تک پہنچنے میں ہماری مدد کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہیں آئیے پہلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں آدمی مال و دولت کے حاصل کرنے میں اپنی توانائی خرچ کرتا ہے یقیناً اس کی اس محنت سے بھی اس کو مال ملتا ہے لیکن ایک ہنرمند اور فن میں ماہر شخص جس قدر مال و دولت کماتا ہے وہ یقیناً زیادہ ہی ہوتی ہے فن میں کمال پیدا کر لو مال خود بخود آ جائے گا ان خیالات کا اظہار مولانا غیاس احمد رشادی صدر صفا بیت المال اور بانی و صدر ممبر و محراب فانڈیشن انڈیا نے مختلف شعباجات میں تربیت پانے والی طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ سرٹیفیکٹ حاصل کر لینا کمال نہیں کمال آپ کی شخصیت میں ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صفا بیت المال انڈیا اور ممبر و محراب فانڈیشن انڈیا کی اشتراک سے راشد بلڈنگ قبا سینٹر وادی مصطفی شاہنگر میں متعدد علمی فنی رفاہی و سماجی خدمات کا انتظام و احتمام ایک سال سے جاری ہے چنانچہ آج بطارک چھے فروری مہندی ڈیزائننگ کمپیٹر ٹرائننگ کورس اور ٹیلرنگ سینٹر ان تینوں شعباجات سے تربیت حاصل کرنے والی یککاون طالبات کو اس ناداس سے نوازا گیا اس موقع پر الخبر دمام میں مقیم حیدرباد کی ممتاز شخصت حردلازی جناب حمید الدین احمد قادری صاحب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اپنے ہاتھوں سے سنانات و انعامات تقسیم کیے اس موقع پر اچانک فیصلہ لیا گیا اور مہندی ڈیزائننگ کی تربیت افتہ طالبات سے کہا گیا کہ صرف وہ پانچ منٹ میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہے چنانچہ ان طالبات نے بہترین مظاہرہ کر کے بھی دکھایا اور اول دوہ موصوبہ مانے والی طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے ناظرین تیمیلناڈو میں زیر تعمیر عمارت منہدیم ہونے کا ایک اندھوناک واقعہ پیش آئے جس میں کام کرنے والی چھے خاتن مزدوروں کی موت ہوئی ہے واقعہ تیمیلناڈو میں اوٹی کے پاس لوڑیل میں بدھ کے روز پیش آیا جب عمارت منہدیم ہونے سے یہ خاتن مزدور ملوے میں دب گئی یہ سبھی گھر کی تعمیر کے کام میں مصروف تھیں جو اچانک یہ حادثہ پیش آیا ہے محلوکین کی شنات شکیلہ سنگیتہ بھاگ گیا ہومہ متلکشمہ اور آدھا کیا شکل میں ہوئی ہے ہلاک ہونے والی سبھی خاتن مزدوروں کی عمر تیس سے زیادہ سال کی تھی رانچی کی پی ایم یلیے انصداد منیل آڈرین قانون کے عدالت جھارکن کے سابق وزیرالہ ہیمن سورین کی ای ڈی ریمانڈ کی مدت میں پانچ دن کی توسیع کر دی ای ڈی تین فروری سے مسلسل ان سے پوچھ گچ کر رہی ہے پہلے سے منظر شدہ ریمانڈ کی مدت پورے ہونے کے بعد سورین کو بدھ کی دوپیر ڈھائی بجے عدالت میں پیش کیا گیا تھا دہلی ہائی کورٹ نے نیوزکلی کے چار محکم انسانی وسائل کی سربراہ عامی چکرورتی کی درخواست زمانت پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے یو یہ پی اے کی دفعات کی طرح دج اس مقدمے میں چکرورتی پر میڈیا آٹلیٹ کے ذریعے چینی موقف کی تشہیر کے لیے رقم حصول کرنے کا الزام ہے نوجنوری کو دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کو اٹھنے چکرورتی کو کیس میں سرکاری گواہ بننی کی اجازت دی تھی انہوں نے خصوصی جج ہردیب کور کے سامنے معافی کی درخواست دائر کی تھی پولیس نے قومی راجدانی دہلی میں وقالت اور ٹریول ایجنسی کے آر میں چل رہے فرضی ویزا ریکیٹ کا پردہ فاش کیا ہے پولیس کو ہریانہ اور دہلی سے تین ایجنٹوں کو تلاش کرنے میں ایک سال سے زیادہ کا وقت لگا آئی ای انیس کی رپورٹ کے مطابق ملزمان کی شناک جنکپوری کی رہائشی اودیت موگہ اور لارپور کی رہائشی ساگرڈ آباس اور ہریانہ کہ کیتھل کی رہائشی کیول سنگھ کی طور پر کر لی گئی ہے کانگریس لٹر آہول گاندی نے بدکو مرکز کی بھارتی یا جنتہ پارٹی کی قیادت والی حکومت کے ساتھ ہی اڈیشہ میں بیجو جنتہ دل کی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریاست میں وزیراعظم نرند مودی اور وزیراعلا نوین سنگ پٹنائک کی شراغت والی حکومت چل رہی ہے الیکشن کمیشن نے اجید پوار کی نیشنل کانگریس پارٹی انسی پی کو اصل انسی پی قرار دیا ہے کمیشن کی اس فیصلے کے بعد مہاراشرہ میں شراغت پوار کے دھڑے نے اس فیصلے پر ناراضگی ظاہر کی بتایا جا رہا ہے کہ آپ اسے جلدی اس معاملے پر سپریم کورس تجھو کر سکتی ہے تاہم اس سے پہلے بھی عجید پوار گروٹ میں بدکوہ دارت میں ایک کیویٹ داقیق کیا تھا ان کے جان اس میں تراب کیا ہے اس معاملے میں اپسی پی سے دائر کسی بھی درخواست پر ان کی سماعت کی جائے دہلی آئی کورٹ نے منگل کو دوہزا بیس کے دہلی فسادات میں بیانہ سازی سے متعلق یہ پیئے کہ اس میں ملزم خالص صحیفی کی درخواست زمانت کی مخالفت کرتی اس طرح سے کہ طویل دلائل پر برہمی کا اظہار کیا ہائی کورٹ کی ایک ڈیویجن بینچ نے سپیشل پبلک پریزیکیوٹر کو ہدایت کی کہ وہ ملزم کی کردار کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مختصر مقدمہ دائر کرے اور دلائل کو اسی حد تک محدود رکھیں ان سی پی سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے پر مہاراشتہ کی مہا وکاس آگاڑی کے لیڈروں نے سخت تنقید کرتے ہوئے اسے بی جے پی کی ذریعے تحریر کردہ فیصلہ قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بہت افسوسناک ہے کہ ملک کے تمام آئینی ادارے ایک شخص اور ایک سیاسی پارٹی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ممباہ کورٹ سے منگل کو سی بے کی جانب سے آئی سی آئی سی آئی بینک کی سابق مرنگ ڈائیکٹر اور چیف ایکزیکیٹور آفیسہ سی ای او چندہ کوچر کی گریفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ان کے شوہر دیپا کوچر کی گریفتاری کے بارے میں بھی آئی کورٹ نے کہا کہ وہ بھی غیر قانونی تھا سینٹرل بیور آف انسفیگیشن نے کوچر جوڑے کو تین دسمبر دوہزہ بائنس کو تین ہزار دو سو پچاس کروڑ روپے کے ویڈیو کول آئی سی آئی سی آئی بینک قرص کیس میں گریفتار کیا تھا کسانوں نے اپنے مطالبات کی تکمیل کے لئے بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کی تیاری کر لیے اس کے لئے متعدد کسان تنظیم آج کومی راجانی دہلی کی طرف روانہ ہو رہی ہیں کسان تنظیم دسمبر دوہزہ تیس سے احتجاج جس میں نوئڈا اور گریٹر نوئڈا ڈولیمنٹ آتھارٹی کی طرف سے حاصل کی گئی زمینوں کے بدلے میں بڑے ہوئے معاہزے اور زمین کے پلوٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے لوگ سبا انتخابات دوہزہ چوبیس سے قب ملک کی راجانی دہلی میں فرقہ وارانہ ماحول خراب ہونے کا خدشہ ہے اس خدشے کے پیش رد دہلی پولیس کی اسپیشل برانچ نے تمام پولیس ٹیشن کو ہدایت دی کہ وہ فرقہ وارانہ تو پر حساس علاقوں میں امن برقرار رکھنے کی چوکس پر نظر رکھیں ناظرین اہلی خانہ کو پہلے لگا کہ بیٹی کی موت ڈوبنے سے بھی لیکن اب دوست وقت قتل کا شباہ کیا جا رہا ہے جس کے بعد پولیس نے قبر کھوٹ کر شریف کی لاش کو نکال کر تفتیش کے لیے تحویل میں لے لیا ہے یہ معاملہ ہریانہ کے کرنال میں پیش آئے معلومات کی مطابق کرنال کے منڈی گڑی گاہوں میں بھی ہیں اہلی خانہ نے پولیس کی شکایت کی کہ منڈی گڑی کا رہنے والا شریف ستائیں جنوری کو اپنے دوست آریف کے ساتھ گیا تھا اگلی صبح آٹھ جنوری کو شریف کی لاش یمونہ ندی کے قریب سے برامد ہوئی تھی اس وقت گھر والوں کو اٹھائیس جنوری کو اس وقت گھر والوں کو بتایا کہ شریف کی موت دریاں میں ڈوبنے سے بھی لیکن بعد میں معاملہ گڑھ بڑھا گیا اور پولیس نے شک کی بنیاد پر لاش کو باہر نکال کر اس وقت تحقیق کرنے کی کوشش کر رہی ہے یمن کی بنالاقوامی طور پر تسلیم شدہ صدارت کونسل نے غیر متوقع اقدام میں وزیراعظم معین عبد الملک سعید کو برطرف کر دیا ہے وزیر خارجہ احمد عوض بن مبارک کو جنگ سے تباہال ملک کا نیا وزیراعظم مقرر کیا گیا یمن کی بنالاقوامی طور پر تسلیم شدہ صدارت کونسل کا غیر متوقع اقدام ایک عیسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی قیادت والی اتحاد حکومت کے حریفوں ایرانی حمایت ایفتہ ملیشیا خوصی باقروں کے حوضات کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے افریقہ کی ملک کینیا میں لکڑ بگڑ کے حملے میں ایک شخص حلاق اور دو زخمیں ہو گئے ہیں کینیا محکم جنگلی حیات نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ نیروپی قومی جنگلی حیات پارک میں لکڑ بگڑ کے انسانوں پر حملے کا واقعہ پیش آیا حملے میں ایک انیورسٹی طالب علم حلاق ہو گیا ہے آئیے اپنے خوابوں کے گھرندوں کو بابرکت بناتے ہیں ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں جی ہاں دلکش دیدعزیب رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالہ کرنے کے لئے ہمیں موقع فراہم کریں شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیالی گرافی شوروم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا حادث کی کیالی گرافی کے لئے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹیگرام پیش کو فالو کریں تفصیلات سکرین پر چلی کے سابق سدسیدستان ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں ان کے ہمراہی وفت کا ہیلیکاپٹر لاس ریوز سے وابستہ لاغو رام کو نام قصبے کے قریب حادثے کا شکار ہوا تھا کولمبیا میں ہیلیکاپٹر گرنے سے پانچ فوجی ہلاک اور تین زخمے ہوئے ہیں کولمبیا میڈیا کے مطابق پیزایا ہیلیکاپٹر چوکو کے کے علاقے انگویا کے دہی علاقے میں گر کر یہ تباہ ہوا ایوان نمہندگان نے اسرائیل کے لیے 17.86 بلین ڈالر کا امدادی بل مسترد کر دیا ہے ایوان نمہندگان میں رائے شمارے کے لیے پیش کی گئے و اسرائیل کے لیے 17.86 بلین ڈالر امداد پر مبنی بل کو صرف اسرائیل کی امداد کو پیش نظر رکھنے اور یوکرین و دیگر داخلہ خارجہ پر اس کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے رد کر دیا گیا ہے ظالم اسرائیل نے جس نے اپنے حملے جاری رکھے غزہ میں تین سو چالیس ڈاکٹروں سیہت کی دیکھ بار کرنے والے کارکنوں کو شہید کیا ہے فلسطین میں سیہت کے شعبے کے کارکنان ظالم تحشد اسرائیلی حملوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مقبوضہ مغربی کنارے کی شہر رام اللہ میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے جمع ہوئے فلسطینی وزیر سیہت الکیلی نے مزاہرین سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اپنے حملوں میں اسرائیل نے تین سو چالیس ڈاکٹروں اور سیہت کی دیکھ بار کرنے والے کارکنوں کو شہید کیا نو سو افراد کو زخمی کیا اور ایک سو طبی عملے کو حراست میں لینا جاری رکھا ہوا ہے ظالم دہشت کے اسرائیل نے اقوام متحدہ کی وادی غزہ تک فوری رسائی کے لیے چوکیاں کھلنے کی درخواست مسترد کر دی اقوام متحدہ کی انسانی امور رابطہ دفتر کی جانب سے ایک تحریر بیان میں کہا کہ گشتامہ اسرائیل کو وادی غزہ تک تیزی اسرائی کے سرحلی چوکیاں کھلنے کی بائنس درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا لبلان کے وزیر خارجہ عبداللہ ابو حبیب نے کہا کہ انہیں فرانس کی طرف سے ایک انتباہ موصل ہواتا کہ اسرائیل شمالی سرط پر آبادکاروں کو گھر لانے کے لیے جنگ شروع کر سکتا ہے عبداللہ ابو حبیب نے دال حکومت بیروت میں اپنی رہائشگاہ پر فرانسی سے وزیر خارج شٹیفن سیجورنس ملاقات کے بعد صحافیوں کو اس بات کی تلاف راہم کی ناظر مقبوضہ مغربی کنارے کی شہر قصبوں پر ظالم دہشتگرد حیوانی درند اسرائیلی فوج کی سویسویر چھاپوں میں متعدد فلسطین زقمی احراست ملیے گئے ظالم دہشتگرد اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر جنین وہاں کے پناہ گزین کیم قلقلیلا تلکریم نورشلس پناہ گزین کیم اور ایرہا کے قریب اقباط جبرحاب اور مہاجر کیمپ اور الخلیل شہر کے قصبوں پر دھاوہ بول دیا ہے جس کی وجہ سے کئی زقمی اور کئی شہید ہوئے ہیں یمنی حوسی گروپ نے کل بحر احمر خلیج آدن میں دو بحری جہازوں پر چھے بیلیشٹک میزائل داقے جس سے ایک جہاز کو معاملی نقصان پہنچا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکی سینٹ کام نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے پوشٹ میں کہا کہ ایرانی نواز ہوسیہ اسکت پسند ہے یمن میں زیر کنٹروں علاقوں سے جنوبی بحر احمر اور خلیج آدن کی طرف چھے انٹی شبلیشٹک میزائل داقے ہیں بیان کے مطابق کل سویت تین انٹی بلیشٹک میزائل نے ایک ونانی ملکے تھے اور آپریٹر بلک کیریر مارشل آئیلینڈ کے پرچمبردار جہاز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی کیونکہ خلیج آدن سے گزر رہا تھا اس کے بعد جہاز نے اپنے قریب ایک دھماکی کی تلہ دی جس سے معاملی نقصان ہوا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ناصدگرہ میں آپ کی بات خاص بات میں اطلاع انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہوگی مجھے اچاستے ہیں سلام علیکم وآلہ وبرکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات